بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پیارے طلبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر چھے میں سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مشکی سوالات حل کریں گے اس میں بیٹا پہلا سوال ہے مختصر جوابات والا تو یہ آپ کے سامنے جو پیک آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ نے ان سوالوں کو یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اس کے بعد بیٹا جو سوال نمبر دو ہے آپ کا وہ میں نشان لگوا رہا ہوں اس میں علف ہے اس کا جواب ایک رنگہ رنگ گلدستے کی بے اسلامی نظریہ نے جیم عالمی اور دال ذرعی ہے فروری کے آخری ہفتے میں زے اسلام آباد میں ہے لاہور کو اور آخری جو آفشن ہے تویں والا اس کا ہے جواب پندرہ فروری کو اس کے بعد بیٹا سوال نمبر جو تین ہے درزیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں تو یہ جو تصویر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے جملے بھی لکھے ہوئے تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اسی طریقے سے بیٹا جو سوال نمبر آپ کا جو چار ہے درزیل الفاظ میں سے مذکر اور مونس الگ لگ کریں تو بیٹا یہ میں نے تصویر میں ان الفاظ کو مذکر کو لگ کر دیا ہے مونس کو لگ کر دیا ہے تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد بیٹا سوال نمبر پانچ خالی جگہ والا یہ بھی آپ کے سامنے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جہانا وہ اس آپشن جہانا اس طرح جہانا وہ نمبر وائز اس کے جو خالی جگہ میں جو الفاظ ہیں گے وہ میں نے لکھ دی ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے بیٹا جو سوال نمبر آپ کا جو چھے ہے یہ سامنے جو آپ کے تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس میں جہاں وہ ان کے مفہوم محاورات کے اور تراکیب کے لکھ دی ہیں تو آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اسی طریقے سے بیٹا سوال نمبر سات میں جہاں یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ ذرا غور کریں گے کالم الف میں جو آپشن ہیں ان کا جو جواب ہے وہ کالم بے اس کے سامنے لکھ دیا ہے اس میں کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے اس میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں شہندور جیسے پہلا ہے تو اس کا پولو میچ سامنے لکھ دیا ہے اسی طریقے سے سب کے ان کے جوابات سامنے لکھ دی ہیں اس کے بعد سوال نمبر آٹھ بیٹا واحد جمع والا تو یہ میں نے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں واحد الفاظ ایک طرف کر دی ہیں ان کے جمع بھی لکھ دی ہیں تو ان سوال نمبر سات اور آٹھ بھی آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد بیٹا سوال نمبر آپ کا جو نو ہے غلط درست بیانات والا تو اس میں جہنا علی پیجیم دال ہے وہ جو آپشن ہیں ان کے سامنے جہنا وہ میں نے تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں میں نے جو غلط ہے اس کے سامنے غلط لکھ دیا ہے آپشن کے سامنے اور جو درست ہے اس کے سامنے درست لکھ دیا ہے تو اس میں بہت صرف سوال نمبر ایک جو مختصر سوالات والا اور سوال نمبر جو تین ہے الفاظ جملے والا یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے باقی سارا جہنا وہ آپ نے یاد کرنا ہے یہی آپ کی ڈائیری ہے خوش رہیں آباد رہیں صبح و شام دست مرتبہ درشی پڑھتے رہیں پانچ وقت نماز ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو